پاکستان میں گزشتہ ایک ماہ سے مینارے پاکستان کا واقعہ جوانا جی بڑا سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر ہٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عورت کی جو تقریم ہے اس کو کچھ ناثر جوانا جی وہ داگدار کرنے کے طرپے ہیں تو کچھ ناثر اس کے حق میں بول رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ اس معاشرے میں عزت تقریم اور ایک مقام کے ساتھ کام کرنے والی خاتون موجود ہیں جو گزشتہ بیس سار سے شوپ آئی بوٹیشن میں اپنا ایک جو ناثر کے ساتھ اپنے پورے خاندان کی جہاں پرورش کر رہی ہیں وہی پہ اس معاشرے کی ایک بہترین بیٹی کے روپے بھی سامنے آئی ہیں جی اسلام علیکم آپ کا پورا نام کیا جی شازیہ جو میرا نام ہے اور دین ایس بیوٹی سلون جو میں چلا آ رہی ہوں ادھر بیمبر میں تقریبا چودہ سال سے ہوں اکیلی دو بچوں کے ساتھ اور یہاں پہ میرا اپنا کوئی نہیں تھا لیکن الحمدللہ بہت اچھا اس شبے میں میں نے کام کیا اور بہت اچھا نام لوگوں نے عزت سب کچھ دیا جی شازیہ انزم آپ یہ بتائیے گا کہ چودہ سال آپ نے بتایا کہ آپ کو بیمبر میں ہو گیا اور یہاں پہ آپ کا اپنا کوئی نہیں تھا تو کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے نے آپ کو وہ عزت تقریب اور مقام دیا جو بشیت ایک بہن کے بیٹی کے روپ میں دینا چاہیے تھا بلکل میں تو بلکل اکیلی تھی میں بہت ینگ ایج میں یہاں پہ آئی تھی اور میرے دو بچے تھے جو بہت چھوٹے تھے اور ہماری سپریشن ہوئی تھی اس کے بعد میرے بچوں کو بھی مجھے تو خیر میں ایک رسپیکٹیبل اور یہ شعبہ جتنا عورتوں کے لئے یہ رسپیکٹیبل ہے ہمیں پتا ہے کہ اس شعبے کو میں نے عبادت کی طرح کیا ہے اور یہاں کے لوگوں نے پھر اس شعبے کی رسپیکٹ کی ہے میری رسپیکٹ کی ہے میرے بچوں کی رسپیکٹ کی ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے میں اتنا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں تو مجھے یہاں کے لوگوں نے چائے مرد خواتین یہاں کے ہر شعبے زندگی سے لوگ جو وابستہ ہیں انہوں نے انتہائی رسپیکٹ میری کیے الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ جتنا عزت ہمارے پاکستان میں یا ہمارے کشمیر میں عورت کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کنٹری میں ہو کسی بھی مینارے پاکستان پر ایک ٹک ٹاکر کا واقعہ اس وقت ہے پوری دنیا میں جس کی وجہ سے پاکستان کا نام کچھ لوگ اچھے الفاظ میں لے رہے ہیں اور کچھ خدانہ خاصتہ ہماری اپنی غلطی قطائیوں کی وجہ سے جو بری ارشنافت پیش کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مینارے پاکستان پر جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں عورت کی غلطی تھی یا ہمارے معاشرے کی غلطی تھی پہلے تو میں اس واقعے کی مضمت کرتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوتا اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی یا میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر ایک بائزر طریقے سے جیسے کہ کوئی بھی ایونٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں ہم منانا چاہتے ہیں میں تو اکثر بلکہ یہ جشنی آزادی کا جو ایونٹ تھا وہ ہم لوگوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے منایا یہاں بھی ہم لوگ بھی پارکوں میں گئے ہیں ہمتے بچوں کو لے کے گئے ہیں بہت اچھا ایونٹ منایا ہے کسی بندے نے بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ بہت اچھا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی غیر مرد کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں کہ جب تک آپ خود اس کو دعوت نہ دیں دیکھیں عورتوں کے لئے پردے کا آپ اپنے بھائی باپ کے ساتھ جا رہے ہوں تو میرا نہیں خیال ہے ہمارے پاکستان میں کوئی اتنا اور اکیلی عورت میں اکیلی اپنے آپ کو میں نے چودہ سال سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں اکیلے میں نے سروایب کیا ہے لیکن الحمدللہ یہاں کے مردوں کی نظر میں کہ کبھی میں نے اپنے لئے گندگی نہیں دیکھی کبھی ایسی کوئی بوری وہ نہیں دیکھی کوئی کوئی میرے ساتھ ٹچ ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے نہیں جتنا ہم مارک کو لے کے چلتے ہیں اتنا ہی وہ ہمارے ساتھ چلیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی رسپیکٹ سے آگے بڑھے یہ جو واقعہ ہوا ہے دیکھیں اگر بے حیائی ہم خود کریں اور ہم مردوں کو الزان دیں میں تو سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ بات صحیح ہے اس میں ٹوٹل غلطی جو تھی اس خاتوم کی تھی اگر ایک غیر مردوں کو اجازت دے رہی ہیں کہ وہ آپ کو ٹچ کر رہے ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جس کا آپ کے ساتھ شرح کوئی بھی واسطہ نہیں ہے آپ کا کوئی محرم نہیں ہے وہ آپ کو ٹچ کر سکتا ہے تو بھی اتنے لوگ ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ مائنڈ نہیں کر رہی ہیں حالانکہ عورت کے پاس تو ایک سگنل ہوتا ہے صاف صاف کہ ہم کسی رہائر مرد سے فالتوباد نہیں کرنا چاہتے جو بھی بائزت عورت ہوتی ہے اور جب آپ سمجھیں کہ آپ عزت دار طریقے سے جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا لیکن جس طرح سے انہوں نے کیا ہے یہ سارا کچھ فیم حاصل کرنے کے لیے میرے رزدیک اور ہمارے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ انہوں نے شو کیا ہے یہ سارے لوگ سیل فی بنانے کے چکر میں بہت آگے آئے اور پھر آپ کو بتا ہے کراؤٹ میں یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا جیسے شہدیا آپ نے بتایا کہ چودہ سال سے آپ اس شہر میں کام کر رہی ہیں اور ازاد کشمیر پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی گئی ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا واقعہ پیش آیا ہوا کہ آپ کسی برائیڈ کو تیار کرنے یا کسی فیملی کو تیار کرنے گئی ہوں تو آپ کے ساتھ کسی نے اچھا نہ کیا ہوں میں نے پاکستان میں کیا میں نے ملت سے باہر بھی ٹرائبل کیا ہے دبائی گئی ہوں میں سعودیہ اپنے عمرے کے لئے سب کچھ میں اکیلی سروائیو کرتا ہوں میں اکیلی گاڑی لے کے خود پنڈی سے اسلامباد بچے میرے ہو نہ ہو میں اکیلی بھی سفر کرتی ہوں یہاں کے لوگوں کی تو کیا ہی بات ہے میں تو کہتی ہوں کہ جتنا ریسپیکٹ اور جتنا ماشاءاللہ سیو میں یہاں میں شاید میں اور کئی بھی نہ ہوتی کسی ملک میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم پاکستان میں جتنا رہتے ہیں اور اتنا اچھا بھی ہے لئے اتنا اچھا اور آج دن تک میں تو بچمن سے بھی دیکھوں تو میرے ساتھ ایسا واقع نہیں ہوا کیونکہ میرے نزدیک مرد باپ ہے بھائی ہے اور اگر وہ شوہر ہے تو وہ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے اور اگر وہ بیٹا ہے تو وہ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بلا وجہ رات چلتے ہوئے آپ کو کوئی چھیڑے جن کی تربیت اچھی نہیں ہوگی شاید وہ ایسا کرتے ہو لیکن ہمارے یہاں کے لوگ تو ماشاءاللہ بہت خاندانی ہیں آج دن تک میرے ساتھ ایسا کوئی بات کیا نہیں ہو سوشل میڈیا پر فیم کا جو کریز ہے یہ جو ٹک ٹاکر بن گئے جو کریز ہے یا پیسے حسل کرنے کا کریز ہے یہ ان خواتین میں اس کی بنیاد کیا بنی ہے اور اس کا صد باب کیسے کرنا تھی یہ بسید ایک عورت آپ کیا سجیسٹ کریں گی حکومت کو حکومتی اداروں کو یا اپنی ماں و بین و بیٹیوں کو دیکھیں میں تو اس کی بہت مخالفت کروں گی ٹک ٹاک یا ایسا کوئی بھی اب ہے وہ بھی لیکن ایپ کو آپ اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکیں آپ اپنے منر کو لے کے آئیں سامنے آپ کچھ جیسے گریلو ریسپیز لے کے آئیں گریلو بچیاں ہیں اگر کوئی اور ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر وہ لے کے آئیں مطلب ناچ گا کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنی بہن بیٹی کو آپ اپنی بہن بیٹی کو کہیں گے کہ وہ ناچ کے کوئی ایسا ہو کرے ہم نہیں کہہ سکتے ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمارے بابا اس چیز کی یہ کیسے لوگ ہیں جو ایسے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنی قدروں پھو رہے ہیں ہم ایسا کیسے کار سکتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھاتی اور نہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور اگر وقار کے ساتھ دیکھیں یہاں بھی کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہماری کتنی عورتیں ہیں جو ٹیچنگ کر رہی ہیں کتنی عورتیں ہیں جو آفیسز میں کام کر رہی ہیں کتنی عورتیں ہیں جو بہت سارے کام شعبوں میں واپستہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے آپ نے کیسے دیکھیں کتنے عورتوں کو ایسے کسی مردوں نے کلونا بنایا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نہیں سوچتا دیکھیں میرے حال میں یہ چیزیں بند ہونی چاہیے ایسی فرہاشی کی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو اس طرح کی اس میں لے کے جا رہی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے بہتر ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹھیوں کی تربیت گھر سے اچھی کریں ان کو آپ بتائیں کہ ہمیں ہماری قدریں کیا ہیں اپنے دین پہ چلیں اسلام پہ چلیں اپنے قدریں بتائیں اور آپ میرے حال میں جتنا پروٹیکٹ اپنے اسلام کے اندر ہیں اپنے دین کے اندر ہیں اسی لئے تو ہم الانگ سے پہچانے جاتے ہیں ہم اسلا جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اسی لئے تو پہچانی جاتے ہیں اپنے شرم و حیاء کی وجہ سے کیا ہم کلے عام یہ کھیل تماشے کر کے لوگوں کو اپنی طرف پر ٹریکٹ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں؟ عدین ناظرین شازیہ کی اندوام باتوں کا لوبے لباب یہ ہے کہ عورت بیسیکلی حیاء کا نام ہے ٹک ٹاکرز نے اپنا فیم بڑھانے کے لئے اپنا میار اور اپنے فالور بڑھانے کے لئے یہ جو اوچھے ارتکنڈے شروع کیے ہوئے ہیں اس میں جہاں پہ ان کا ان کی فیملی کا نام تو چلے باعثت نہیں رہتا لیکن ملک کے ساتھ جو یہ جو کھلوار آج کل شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بغیر جو ہے نا جی وہ تحقیق کیے ان کی جو پرٹیکشن کے لئے فوراں پہنچ جاتے ہیں ہافیہ کے لئے کوئی نہیں پہنچتا عدالتوں میں دکے کھاتی ہوئی ہماری ماں بینوں بیٹیوں کے لئے دس دس پندرہ پندرہ سال سے انصاف کے لئے دربدر ٹھوکریں کھانے والی خواتین کے لئے کوئی نہیں پہنچتا لیکن اس طرح کی جو فاشی بھلانے والی ٹک ٹاکر ہیں ان کے لئے فوراں ہمارا ہر سوشل میڈیا اور الیکٹرونگ میڈیا پرنٹ میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور اس اس کو بجائے کے بند کرنے کے اس کو مزید ہوا دیتا ہے شازیہ کے بارے میں دلچسپ بات بتاتا جو انہوں کے جو میں ذاتی حصیت سے جانتا ہوں انہوں نے اپنے ان چودہ سالوں میں جہاں پہ بڑیشن کا کام کر کے بہت ساری بچیوں کو انہر کی تعلیم دی اور خصوصاً جو متوسط گرانے کی بچیوں کو انہوں نے فری تعلیم دی آج وہ اپنے خاندان کمبے کبیلے کا پیٹ پال رہی ہیں وہی پہ میں اس چیز کا گواں ہوں کہ ان دو بیٹے حافظ قرآن ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عام شازیہ سے جانتے ہیں جی قرآن بس میرا یہی دل کرتا ہے کہ ایسے کوئی بھی کام یا بچوں کا تو خیر میرا شروع سے تھا کہ being a single parent ان کے اچھی تربیت کیجئے تو ان کو میں نے حافظ بنایا اسی لیے کہ اللہ پاک کے کشنودی حاصل کرنے کیلئے اور اللہ پاک ان کو اس پر قائم رکھے چلنے کی سیدھے راستے پر توفیق ادا فرمائے اور بچیوں کا بھی میں یہی کہوں گے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں ہم بچیوں کو ہنر مند کر دیں ہم ان کے ذہنوں سے یہ سوچیں نکال دیں کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ کھیل تماشیں ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے گھر کے ساتھ واپستہ رہنا اپنی اگلی نسل کو اچھی دربیت کرنا تو میرے حیال میں ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے اور ہمارا پاکستان تو اس کے کیا کہنے میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے ہمارا کشمیر اس سے بھی زیادہ اور ہمارا بمبر سب سے زیادہ جی بہت شکریہ ناظرین آپ کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ عورت چاہے کسی روپ میں ہو اپنی عزت حیاء اور وقار کو جب تک وہ بلند رکھے تو کسی کی جرت نہیں پڑ سکتی کہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھیں